سگیاں کے علاقے میں ناکارہ جوتے اور ربرڈ بھٹیوں میں جلانے کا عمل جاری ہے منظور پارک میں ربرڈ اور پلاسٹک کی اشیاء بنانے کے کارخانے فضاء کو آلودہ کرنے میں مصروف ہیں جبکہ سگیاں پارک میں سیر کے لیانے والے شہری سخت پریشان ہیں تازہ ترین صورتحال کیا ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے مدسر نواب سے مدسر بتائیے گا یہ جو عمل جاری ہے اس سے صورت فضاء آلودہ ہو رہی ہے جی ہاں بالکل جی میں اس وقت سگیاں پول منظور پارک کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو انتہائی جو ہے ایک خطرناک طریقے سے اور خطرناک مواد جو ہے یہاں پر جلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہوا جو ہے وہ کافی زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے اور یہ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو فائز نور دکھا سکیں تو یہ جو جوتیں ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جوتیں ہیں بقاعدہ طور پر ان کو اس بھٹی کے اندر جو ہے جلایا جاتا ہے اور جلانے کے بعد جو ہے اس کے اندر سے جو زہریلا دھوہ نکلتا ہے وہ اخراج ہوتا ہے اور پوری فضاء میں پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے جو وہ محول جو ہے خاص طور پر فضاء جو ہے علودہ ہوتی ہے اور علودہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے خطرناک قسم کے جو ہے موزی قسم کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے علاقہ بھی مقیم بھی موجود ہیں جو یہاں پر باقی ہے کہ پارک میں سیر کرنے کے لیے بھی آتے ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی بھی سامنے کرنا پڑتی ہے آپ کو جو صبح سیر کرتے ہیں آپ اس دوران آپ کو کن پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑتے ہیں اور یہ علاقے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ علاقے کے بارے میں ہم کیا کہیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست قسم کی پولوشن ہے یہ پولوشن کی وجہ سے دیکھیں میں ابھی ہارڈ کا مریض ہوں یہ پولوشن جائے نا یہ مجھے ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا کہ یہ آپ سیل کیا کریں میں سیل کرنے کے لیے گارڈن میں آتا ہوں اور جب بھی آتا ہوں یہ پولوشن دیکھتا ہوں پولوشن دیکھ کے وہاں پر جوانا میں واپر چلا جاتا ہوں یہ بھائی جان بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنا میں صبح سیر کرنے کے لیے آتا ہوں اتنا زیادہ میں نقصان اپنی صحت کے لیے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی مجود ہیں میں ان سے بھی ہوں جن آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ حکومت کو کیا اس طرف ایکشن لیا جا رہا ہے پوری طور پر جو فضاء میں علودگی پھلائے جاتا ہوں ہم تقریباً چار پانچ ماہ سے یہاں آ رہے ہیں پارک میں فجر کی نباز کے بعد لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بڑی پریشانی وہاں یہ واقع ہے حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے بلکل جیسے کہ بلکل ان کا بھی یہی کہنا ہے اس حوالے سے خاص طور پر اور میں بساتے خود بھی اس حوالے سے یہ جو چیزیں دکھا رہا ہوں آپ کو ناظرین کو جو لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زہریلہ قسم کا مواد ہے جو کہ یہاں پر جلایا جا رہا ہے اور اس حوالے کے ذریعے جو یہ تقریباً تین سے چار ایکڑ کے قریب یہ ایک رکبہ ہے جہاں پر یہ پھیلی ہوئی ہیں